حدیث پاک میں ہے کہ عورت جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے وہ ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتی کتنی اہم بات ہے ایمان کی مٹھاس اب ایک حدیث کے تحت میں نے آج پڑھا منتخب حدیثہ ہیں کہ ایک تو دیکھیں کہ شکر انسان کھاتا ہے مٹھاس کھائے گا اس کو ٹیسٹ آئے گا اچھا ایک وہ ہے جس کے موں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے وہ چینی تو کھائے گا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو ایمان والے تو ہم ہیں ایمان کی مٹھاس چاہیے وہ مٹھاس کیسے ملے گی تو مختلف عصاف مختلف روایتوں بیان کیے گئے تو ایک نیک بیوی کے عصاف میں سے ہے کہ وہ شوہر کا حق ادا کرے گی تو ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گی سبحان اللہ ایک اور مقام پر اشاد ہوتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے یا رسول اللہ عورت اس وقت تک اللہ پاک کے حق سے بے نیاز نہیں ہو سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے اسی وجہ سے ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے بھائی کا نہیں ہے باپ کا نہیں ہے ماں کا نہیں ہے اولاد کا نہیں شوہر کا ہے اچھے یہ مجھے اس طرح بتانے میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے مگر لمبے لمبے فون ادھر ہی چل رہے ہیں بہن کے ساتھ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ ارے بھائی یہ شوہر ہے اس سے اپنے معاملہ شیئر کریں اور اگر کوئی نامناسب معاملہ ہے صبر کریں دعا کریں اور ادفع باللتی ہی احسن برا سلوک اچھا سلوک کریں تو وہ بھی انسان ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے نا اس کے سینے میں دل ہے کوئی پتھر تو نہیں رکھا وہاں کوئی اور لکڑی تو نہیں رکھی بھی کوئی جو فیل نہیں کرے گی تو جب اچھا سلوک یہ کرے گی تو انشاءاللہ شوہر بھی اچھے سلوک کی طرف آ جائے گا